اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے یہ دو کمینٹ ہیں جی اور اوپر والے بھائی جو انہیں ان کو تو بہت ریپلائی کر دیئے میں نے اچھا آج 23 مئی ہے دوزار چوبیس اور جمرات کا دن ہے محمد عمران صاحب یہ بڑے عرصے سے کمینٹ کر رہے ہیں بجان آپ کو پہلے سارے ریپلائی کیے گئے ہیں ہم کوئی بس سرویس یہ شروع نہیں کرنے جا رہے پرائیویٹ لوگ جو اپنی مدد آپ کے تحت جب بائی روڈ بے شاک بس پہ جائیں ٹرک پہ جائیں گاڑی پہ جائیں سائیکل پہ پیدل وہ جا سکتے ہیں اس کا بھی ایک مہنہ پہلے قبل ایک مہنہ ایک ڈیڑھ مہنہ ہو گیا ہے راشد بھائی کی زبانی آپ سے سارا شیئر کروایا تھا ابھی اس قانون میں تھوڑی سی تبدیلی بھی ہوئی ہے تو وہ بھی کس دن جو ہے دوبارہ آپ سے شیئر کر دیں گے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے وہ بس سرویس تو بہت کہہ لیں کہ وقت کے بعد شاید شروع ہو اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ خیر کرے ہو جائے لیکن فیری سرویس جو ہے یعنی کشتی کے ذریعے امان سے پاکستان سپیشلی گوادر اور کراچی وغیرہ جو ہے اس کی خبریں بہت سالوں سے آ رہی ہیں لیکن وہ ابھی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی ویدن گلف جو ہے یا گلف کے جو قریب قریب مالک ہیں ان کے لیے بائی شیپ بھی یعنی جو ہوتا ہے پسنجر شیپ وہ بھی نہیں جاتے کروز وغیرہ جو ہے حالانکہ ہونے چاہیے پرائیویٹ جو ہے وہ چلتے پھر ہمارے ملکوں میں تو ریرلی شاید کوئی پسنجر کروز جا وہ جاتا ہوگا امان میں بہت آتے ہیں باقی گلف میں بھی آتے ہیں تو فیری سرویس بھی کب سٹارٹ ہوگی اس کا مطلب کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے متحر شاہ صاحب دوسرا کمینٹ آجی امان والیکم السلام عیسیٰ بھائی آن لین آر اپی سے ویزا کیسے چیک کر سینے بھائی جان آپ کے پاس سب سے پہلی چیزیں کے ویزا اپلیکیشن نمبر ہونا چاہیے اور یہ ویب سائٹ ہے یہ ویزا کی آپ ویب سائٹ دیکھیں نیچے ویزا اپلیکیشن نمبر ٹائول ڈاکومنٹ جو آپ کے پاسپورٹ کا نمبر ہے اور نیچنیلٹی جو ہے یعنی جو آپ نے پاسپورٹ ڈالیا ہے اس کی نیچنیلٹی کیا ہے وہ ڈالیں یہ ساتھ ہی کوڈ آ رہا ہوتا ہے یہ ڈالنے اور سب میٹ جیسے آپ اس کو انٹرم آ رہیں گے آپ کو سٹیٹس پتہ چل جائے گا ان پروگرس ہوتا ہے اکثر رٹرن ہوتا ہے زیادہ یہ ہی آتے ہیں ان پروگرس مطلب آپ کا چل رہا ہے اور اکثر گمی بیشی ہو اپلیکیشن میں تو رٹرن کا سٹیٹس آتا ہے اور رٹرن کا سٹیٹس آپ نے چیک کر ستے کہ کیوں رٹرن ہوا ہے جس نے اپلائی کیا وہ لوگن مارے گا دوبارہ چیک کرے گا اور نیچے میسج لکھا ہوتا ہے اور اپلیکیشن رٹرن ہوئی ہے وہ کریکشن کرنے کے بعد موڈیفکیشن کرنے کے بعد یا ڈاکومنٹ اگر میٹ سا ہے وہ ای� ہو جائے گا ٹھیک ہے جی باقی آپ آر اپی جا کے بھی یہی سیم سٹیٹس ویزا اپلیکیشن نمبر دے کے چیک کروا سکتے ہیں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے ایک یہ ای ویزا کی ویب سیٹ ہے اور ایک یہ پرانی میانویل ویزا جو ہوتا تھا اس کی بھی ہے اکثر لوگوں کے ابھی بھی میانویل ویزا اپلائی ہوتے ہیں اور کار بھی فوکس ٹھیک ہے جی تو ادھر بھی جا کے سیم چیزیں سیم آپشنڈاری صرف ویب سیٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ یہاں سے ب کوئی گیدھر سنگی نہیں ہے ان کے لنک دونوں کے جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں آپ یو ٹیپ کے ڈسکرپشن میں جا کے یہ لنک کے اوپر کلک کر کے موسٹلی جو ہے نائنٹی نائی پرسانٹ ای ویزا ہی ہوتے ہیں تو آپ وہ جا کیجئے گا باقی کیا ہے کہ اپلیکیشن نمبر آپ کو کوئی صحیح دے غلط دے یا اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے فیک تو پھر جو ہے جو وہ لنک آپ کو دیں گے عرب کی ویب سیٹ کا اسی کے اوپر کیونکہ وہ بھی فیک سب کچھ انڈ بنایا ہوتا ہے ویب سیٹ بھی ویزا بھی سب کچھ تو وہ بھی آپ نے کنفرم کر لینا ہے تو کوشش کریں کہ امان سے ہی یا یہ جو دو ویب سیٹ ہیں یہ گورنمنٹ کی ہیں اور جو ایکچل ویب سیٹ ہیں وہ ہیں یہاں سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں اگر یہاں سے کنفرم نہیں ہوتا جو بندہ آپ کو ویزا دے رہا ہے اگر اس نے آپ کو ویب سیٹ بھی شیئر کیا وہاں سے ہو رہا ہے تو سمجھیں وہ فراڈ ہے اس طرح کی ساری چیز سے آپ نے ہوشیار رہ اور باقی ڈیٹیل کمنٹ کیا کریں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ویٹس اپ کے اوپر وائس میسج اور آو باو شاب مت کیا کریں پورا ڈیٹیل وہاں پہ بھی میسج کیا کریں رزاک اللہ اللہ حافظ